دوہ جب سنت کے مطابق ہوگی تب تو خبول ہوگی یہاں سنت نمبر ایک یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بٹن نمبر دو کے سامنے لیاو بٹن نمبر دو پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے یعنی اس طرح سے سینے کے سامنے جس کی حرمی عبارت یہ ہے اللہ ما شامی اتنے عابلین رحمت اللہ لکھنے کہ یف سنتو یدئی ہی حضا آسد رہی یف سنتو یدئی ہی حضا آسد رہی نحو کا سما دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے پہلاو لیکن دعا کا قبلہ آسمان ہے ملے گا آسمان والے سے لہذا اس کا روح آسمان کی طرف رکھو ہے اور بین عرما فرج تم قلیل ہے تو تھوڑا سا فاصلہ رکھو مستحب ہے فرض بحاجب نہیں سنت مرکدہ بھی نہیں مگر مستحب ہے کیوں؟ کیونکہ جو آپ خربودہ پکرتے ہیں تو ایک ہاتھ میں لے لیتے ہیں انار خریدتے ہیں ایک ہاتھ لیکن تربود اتنا بڑا ہے تو آپ دونوں ہاتھ پھیلا لیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالی نے یہ بندگی سکھا کی کہ تم تاہر سا فاصلہ رکھو تاکہ یہ واقع ہو کہ تم ہم سے بڑی نعمت مانگ رہے ہو جب بڑی چیز لیتے ہیں تو دونوں ہاتھ پھیلا لیتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ہاتھ بھی نہ پھیلاو جتنا غیب ہے فرج تم قلیل ہے تم تھوڑا فاصلہ بستا ہوئے ورنہ ایک شخص زافران بیچ رہا تھا تو ایک دی ہاتھ نہیں گیا اور اس نے چادر پھیلا لیا اور کہا کہ یہ دو روپیے کی زافرانی سی چادر میں رکھے وہ سمستہ تھا ایک آدمان تو دہی دے ایک سنت کیا ہے کہ ہتھیلی کاروخ آسمان کی طرف ہو دونوں ہاتھ سینے کے سامنے ہو دو سنت تیسری سنت کیا ہے کہ تھوڑا ساتھ فاصلہ ہو مستحب رہی ہے اور دروش شریف پہلے پڑھ لے یہ سنت کس نے چکھایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چکھایا کہ اے لوگوں دعاوں سے پہلے دروش شریف پڑھو وانا اگر دروش شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری درخواست آسمان کے نیچے رہے گی اوپر نہیں جائے گی اور اللہ ماشامی لکھتے ہیں کہ آگے بھی دروش لگا لو پیچھے آخر میں بھی لگا لو تاکہ دروش شریف جو مقبول عمل ہے اللہ کے ہاں پیارہ عمل ہے تو دو پیارے عمل کے درمیان میں آپ کی دعا ہو جائے تو اللہ پیارے عمل کو خبول کرتے ہیں آگے پیچھے کی آپ کی بیچ کی دعا کو پھینکے گا نہیں اللہ مجھ کو بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے میرے خاندان کو بخش دے پھر ساری عمت کو دعا کرو لیکن یہ نہ کہے کہ اللہ سب میرے ابباں مانکو اس سب کو بخش دے اپنے گناہ لے یہ جیس میں قبر و تکبر ہے کہ اپنے کو جنتی پکا سمستا ہے چیکے دار کھے گا لیا ہوا ہے کہ میں تو جنت میں رقینات جاؤں گا اس لئے مجھے دعا کرنے کیا دوں گا سنت ہے مشکار شریف کے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بداعب نفسی پہلے اپنی ذات کے بھی مغفرت مانگ دے آپ یہ سکھا کہ پہلے اپنے لئے مانگو پھر ماں باپ و خاندان و سالہ اور جب مانگ چکو تو ایک سنت اہم ہے کہ دعا مانگنے کے باہر جب مانگ لیا ساری عمت کے لئے بھی مانگ لیا بازے علماء نے لکھا ہے جو یہ دعا کرے گا اللہم مغفر لے وقفر لے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے بخش دے پوری امت کو معاف کر دے اللہم ورحم نی ورحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرما دے تیری امت پر رحم فرما دے اللہم منصور نی ونصور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما پوری امت کی مدد فرما اللہم وعافی نی وعافی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مجھے عافیت دے ساری امت کو آفر دے مجھ کو ہدایت دے پوری امت کو ہدایت دے تو جو یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عبدال کا عطا جاتے دیں گے جو بہن جا اور یہ اللہ تعالیٰ جاتے دیں گے اس دعا کی برکس کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حروع مبارک خوش ہوگی اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے یہ کتنا پیارا بندہ ہے جو میرے نبی بار صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لئے دعا مانگ رہا ہے اس کو عبدال کا درگاہ مفت میں مل جائے گا یعنی وہی مانیقین اللہ تعالیٰ تبہ ہوں نہیں جب دعا مانگ لے تو پھر اس کو کہا رہا ہے کیسے پہو دیکھو صلت کا طریقہ دیکھئی دعا کے بعد اے یوں کر لیا اور طریقہ آسکر کیا رائز ہیں درہ گاؤں میں جا کر دیکھو مانگتے مانگتے یوں کیا دیکھو یہ آنکھوں سے دکھا حال ہتا رہا کسان حل جو ترگوا تو رات دکھا ہے اسی تو نیت کا غلمہ دعا مانگا ہوں کرتے ہو جلد بازی دکان کھولنی ہے وہ کیسے بھانتے ہیں یہ پیچھے یعنی جو ملا اس کو پیل کے پیچھے دیکھ لیا نہیں سنت یہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسہو وجہو بیدی اپنے چہرے مبارک کو دعا مانگنے کے بعد یوں کر لی جو کچھ ملا گویا آپ نے عطا کرنا دیا اس لئے آپ کا عطیہ سراکوں پر ہے اس لئے نبی نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم سراکوں پر ملو گویا اللہ تو یہ جکھاؤ کہ ہم تو باگ ہے آپ نے یہ قیمت دے دیا دعا تو ہمیشہ دعا قبول ہو کسی کی دعا غیر مقبول نہیں ہوتی اسی وقت قبول ہوتی مگر ظہور دے میں ہوتا ہے